السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ موضوع ناظرین اکرام اباسی خلیفہ محدی بن عبی جعفر المنصور اس کے زمانے میں کوفہ کا ایک آدمی تھا جو بڑا فسادی آدمی تھا فتنہ فساد جگڑے بغاوت خلیفہ نے اس مجرم کا پتہ دینے والے یا اس کو پکڑ کر لانے والے کے لیے ایک لاکھ درم کا انام رکھا ہوا تھا اب ہوا یوں کہ یہ جو مجرم تھا وہ مان بن زائدہ اس کے گھر میں آکے اس نے اس سے پناہ طلب کی اس نے پناہ دے دی یہ جو مان بن زائدہ تھا یہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا سردار تھا سخی آدمی تھا انتہاد ارجے کا سخی آدمی اور مان بن زائدہ کے کس سے اس کے واقعات پڑتے چلے جائے حرار ہو جاتا ہے آدمی لوگوں نے جا کے خلیفہ کو بتا دیا کہ جناب مجرم جو ہے وہ تو مان بن زائدہ کی پناہ میں ہے تو خلیفہ کو بڑا غصہ آیا اس نے حکم دیا کہ مان بن زائدہ کو حاضر کیا جائے مان جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے خلیفہ نے پوچھا مان تو نے میرے باغی اور دشمن کو میرے منع کرنے کے باوجود تم نے پناہ دے رکھی ہے مان بن زائدہ کہنے لگا امیر الممنین آپ کو بالکل درست خبر ملی ہے بالکل میں نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے مہدی کا غصہ اور پھڑک اٹھا گرائیدار آواز میں کہنے لگا مان تو نے میرے حکم کی خلاف برزی کی ہے اور تو نے میرے دشمن کو میرے مخالف کو تو نے پناہ دے رکھی ہے مان بن زائدہ جو ہے بڑے ٹھنڈے مزاج کا بڑا حلیمت تھا آدمی تھا کہنے لگا امیر الممنین میں نے آپ کے عطاعت فرما برداری کے اندر رائیت کے اندر رہتے ہوئے یمن کے اندر بہت سارے آپ کے دشمنوں کو قتل کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے مجھے کئی دفعہ آپ کے ساتھ جنگوں میں ابتلاہ اور ازمائش میں مبتلاہ ہونا پڑا ہے مجھے کیتنی ہی تکلیف ہے آپ کی وجہ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو میں نے پناہ دے دی ہے آپ اس کو معاف کرنے خلیفہ مہدی نے جب یہ سنا اس نے سر چکا لیا اور ناظرین اکرام یہی بڑے آدموں کی بات ہوتی ہے ہر وقت جو ہے وہ اپنی بات نہیں منواتے ہیں بلکہ جو ان کے اچھے لوگ ہوتے ہیں ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں یہ مان بن زائدہ جیسا ہے کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا آدمی تھا اس نے تھوڑا سا غور و فکر کیا سوچ و بچار کیا اور پھر اس نے کہا مان بن زائدہ جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی اب یہاں دیکھئے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں مان بن زائدہ عرض کرتا ہے کہتا ہے امیر الممنین اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو مجرم کو بھی کچھ انہائت کر دیں مہدی نے کہا ہم نے اس کو پانچ ہزار درہم آتیہ دینے کا اعلان کرتے ہیں مان کہتا ہے امیر الممنین خلفاء کے عطیات مجرم کے جرم کے مطابق ہوا کرتے ہیں یہ جو مجرم ہے نا بہت بڑا مجرم ہے اس کے لئے یہ عطیہ جا ہے بڑا تھوٹا سا عطیہ ہے اس کا عطیہ بھی بہت بڑا ہونا چاہیے مہدی کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو پھر ایسا ہے ہم اس کو دس ہزار درہم کے عطیہ کا حکم دیتے ہیں مان بن زائدہ بڑا سمجدار آدمی تھا بڑا ذہین بڑا فتین کہنے لگا امیر المومنین پھر دیر کس بات کی ہے بہتر یہی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو پر جلد دل جلد اس پر عمل درامت کیا جائے اور مجرم کو فوری طور پر جو عطیہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے میرے عزیزوں جو صحیح مشیر ہوتے ہیں جو سمجدار ہوتے ہیں نا وہ اسی قسم کے کام کرتے ہیں میں نے اپنے ناظرین اکرام کو یہ بات کہنی ہے کہ بعض اوقات میری اوپر آپ کے اوپر بھی ایسے مواقع آتے ہیں جس وقت ہم کسی کے سفارش کر سکتے ہیں یاد رکھئے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلا کریں وفل الخیر لعلکم تفلحون ہمیشہ خیر کے کام کریں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں